مقدس شیحونہ کی انجیل اس کا چھے باب اس کی سولہ آیت سے لے کے اکیس نی آیت تک مقدس شیحونہ کی انجیل اس کا چھے باب اس کی سولہ آیت سے لے کے اکیس نی آیت تک اس طرح لکھا گیا پھر جب شام ہوئی تو اس کے شیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفن ہوں کو چلے جاتے تھے اس وقت تندھیرہ ہو گیا تھا اور یسو ابھی ان کے پاس نہ آیا تھا اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجے اٹھنے لگیں بس جب وہ کھتے کھتے تین چار میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسو کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے مگر اس نے ہم سے کہا میں ہوں درو مت پس وہ اسے کشتی میں ٹڑھانے کو لے لینے کو راضی ہوئے اور پوراں وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے یہ خداوند کی انجیل ہے خداوند کے پاکلام کے پڑے اور سنے جارے پر برکت ہو آمین ہیلو 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 ہم خوش رہ سکیں میں آپ سب کا آپ سب کو آج کی عبادت میں خوش حامدیت کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا من آج کی عبادت کے وسیلہ سے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے جو حوالہ پڑا گیا ہے اس میں میں نے بیسویں آیت کو آج کا مضمون بنایا ہے آج کا جو مارا مضمون ہے ٹاپک ہے انمان ہے ڈرو مد میں ہوں فیر ناٹ آئی ایم تو آج کا مضمون ہم مل کر سیکھیں گے آپ سب کی توجہ چاہیے اور دعا کریں آپ اپنے لئے میرے لئے ہم سب کھڑے ہوکے دعا کریں گے کہ خدا مند خدا آج کے کلام کے لئے ہمیں پرپیر کرے تیار کرے اور ازادی کے ساتھ ہم دعا کریں گے ازادی محسوس کریں سب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں ہونٹوں کو بند نہ رکھیں ہونٹوں کو بند رکھیں کوئی دعا نہیں ہے خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آپ کی دعا آپ کے حلق سے باہر نکلے کوئی کلام کہتا ہے مجھے پکار پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بلند آواز سے بولنا ہے مجھ سے پکار اپنا مو کھول تو میں اسے خوب بھر دوں گا تو ہم لوگ اپنا مو نہیں کھولتے ہم دعا نہیں کرتے دعا کرنے ہی سے آتی ہے دعا کرے خدا مند تو آج میرے ساتھ ہم کلام ہو میرے ساتھ بول میرے ساتھ باتیں کار اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں آزادی محسوس کریں پاک روز سے بھر جائیں خوشی سے بھر جائیں شاد مانی سے بھر جائیں آئے خدا مند خدا خدا کے پاک بھر رہے میں تیری منت کرتا ہوں آپ نے کلام کو نازل فرما آج بڑھے بھادل کی ایمانم آپ نے کلام کو برسا آپ نے من کو برسا تیرے لوگ آئے خدا خوب آزادی کے ساتھ کھائیں اور آئے خدا بہت ساری زندگیاں آج کے کلام کے وسیلہ سے آئے خدا مند خدا برکت پائیں اور تیرا یسو نام جلال پائے یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین بیٹھ جائیں آج سب جتنے نئے لوگ آئے ان سب کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اگلا جو فرائیڈے آئے گا میرے خال تئیس تاریخوں ہے وہ نو یا دس محرم ہوگی تو اس میں عبادت نہیں ہوگی تو یہ زینشین کریں اور جن کو آپ جانتے ہیں جن عزیزوں کے نمبر آپ کے پاس ہیں آپ ان کو بھی بتا دیں ویسے تو راستے بند ہوں گے کوئی بھی نہیں آئے گا تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں میں بتا دوں کہ اگلے فرائیڈے عبادت نہیں ہوگی اور ان چھٹیوں کا فیدہ اٹھاتے ہوئے میں تو ویسے ہر چھٹیوں پر ہوں تو میں سلام آباد پریچنگ کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگ میرے لیے دعا کریں پنڈی پنجاب ان ایک دو ہفتے کا اندر اندر میں آجوں گا آپ صاحب کی دعاوں کا میں ضرورت مند ہوں آپ صاحب میرے لیے دعا میں ہمیں یاد رکھیں تاکہ یہ پنجاب میں جو خدمت ہے خدا دوسرے اس کے وسیلہ سے آپ نے نام کو جلال دے اور ہم خدا ہم کا شکر کرتے ہیں آج کا مسمون جو میں نے بتایا فیر ناٹ آئی ایم خدا منی اس و مسیح نے یہ لفاظ اس وقت شگردوں سے کہے جب وہ خدا منی اس و مسیح ان کے ساتھ نہیں ہے اور وہ کھیتے کھیتے کشتی کو تین چار میل دور چلے گے اور بالکل جھیل کے درمیان میں ہیں میڈل میں ہیں اور آپ کو مرکز کی انجیل اس کے چھٹے باپ میں پائے جاتا ہے اور یہنیہ کی انجیل اس کے چھٹے باپ میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو شگردوں شگرد اس لیے خوف زدہ ہوئے یہودیوں کے درمیان رات کے وقت پانی پہ چلنا ان کا ایک خیال تھا کہ رات کے وقت جی ہے ایول سپیرٹ اور بھوت اقلام میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے تو وہ سمجھے کوئی سپیرٹ ہے جس وجہ سے وہ ڈرگے اور خوف زدہ ہوئے ڈرگ اور خوف یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں اور ڈرگ کا لفظ اور خوف کا لفظ خوف کا لفظ بائبل میں دو سو دس بار آیا ہے ٹو ہنڈرڈ ٹین ٹائم اور ڈرگ کا لفظ یہ ہے وہ تین سو پینسٹھ بار آیا ہے فیر کا لفظ میں نے کتنی بات بتایا دو سو دس بار اور ڈرگ کا مطلب اس کا میں نے بتایا کتنی بار اس لفظ آیا تین سو پینسٹھ بار تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز جب ہم اٹھتے ہیں سال میں کتنے دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ دن جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا مند ہر روز کہتا ہے آئے میری بیٹی مت ڈر آئے میرے بیٹے مت ڈر روٹس آف فیر اس سن ڈر اور خوف کی جو روٹس ہیں یا جڑ ہے وہ گناہ ہے پدہش جینسل چپٹر تھری میں لکھا ہے میں میں ڈرہ کیونکہ میں ننگا تھا آدم کہتا ہے میں ڈرہ کیونکہ میں ننگا تھا تو خدا مند کہتا ہے تجھے کس نے بتا دیا کہ تُو ننگا ہے اور اس سے پہلے خدا مند ٹھنڈے وقت میں آتا تھا آدم کے پاس تو کوئی ڈر نہیں تھا جب گناہ آ گیا تو وہ ڈرہ تو اس سے ثابت ہوا کہ خوف کی اور ڈر کی جڑ کیا ہے گناہ ہے خوف کیا ہے جب ایمان جاتا رہتا ہے جب ایمان اٹھ جاتا ہے خدا سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر خوف اس جگہ پر آ جاتا ہے اور خوف یہ ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک انسانوں کا خوف اور ایک خدا کا خوف اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں امسال 29 25 پروورب 29 ورس 25 پیچ 644 کیا لکھا جی انسان کا ڈر پھندہ ہے انسان کا ڈر کیا ہے پھندہ ہے اور دوسرا جو خوف ہے وہ خدا کا ہے امسال کی کتاب کا شروع اسی سے ہوتا ہے خدا کا خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے خدا کا خوف عمر کی درازی ہے خدا کی حکمت ہے خدا مند کا خوف تو خوف کتنی قسم کے ہوتی ہیں دو قسم کے ہوتی ہیں کون سے دو قسم کے ہوتی ہیں ایک انسان کا خوف ہے اور دوسرا خدا کا خوف خدا کے خوف سے مراد کیا ہے how can we define خدا کے خوف کی definition ہم یوں کر سکتے ہیں خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور بدی سے دور رہنا کیا کہا میں نے خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور بدی سے دور رہنا خدا کا خوف کہلاتا ہے انسان کا خوف اس کی اپوزٹ ہے کہ جب خدا کا خوف جاتا رہتا ہے تو پھر دھر ہمیں جکڑ لیتا ہے اور میں نے ایکزیمپل آپ کو جی ہے آدم کی دیش شروع کی شروع ہا سے تو آج کی دنیا اس پر ارس اس پلینٹ پر جس میں ہم رہتے ہیں اگر آپ ٹی وی کا بٹن آن کریں اگر آپ نیوز پیپر کو اٹھا کے دیکھیں تو نیوز پیپر کے اندر نیوز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پریشانی ہے موت ہے ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے اور انسان غیر یقینی حالت میں مبتلا ہے در اور خوف میں مبتلا ہے صبح ہم دفتر جاتے ہیں ہمیں یقینی ہوتا کہ کہیں شاید ہم گھر بھی پہنچیں گے یا نہیں کہیں ایسا نہ کسی اندھی گولی کا ہم شکار ہو جائیں تو لہذا جس پلانٹ پہ میں اور آپ رہ رہے ہیں آج کا انسان ترہ ترہ کے ڈر اور خوف میں مبتلا ہے ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سچائی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جواب دیں کوئی نہ خوف کوئی نہ کوئی خوف آپ کے اندر چھپا ہوا ہے کوئی نہ اندر جو انسان کا خوف ہے جب ہم دفتر میں لیٹ جاتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہمارا بوس ہمیں پوچھے گا کہ کیوں لیٹ آئے انسان کا ڈر ہے تو خدا مند خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں ان سے نان ڈرو بلکہ اس سے ڈرو جو جسم کو قتل کرنے کے بعد روح کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے تو ہمیں اس خیال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہئے کلام کہتا ہے کہ اس سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے ان کے اختیار کی ایک حد ہے لیکن خدا کے اختیار کی کوئی حد نہیں ہے وہ کلام ہمیں بتاتا کہ اس سے ڈرو جو جسم کو بھی اور اس کے بعد روح کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے لیکن آج کا انسان خدا سے بڑھ کر انسان سے ڈرتا ہے اور کلام کیا کہتا ہے پہلا تموتی حسوس کے آٹھ محیات میں کہ خدا نے ہمیں در اور خوف اور دہشت کی روح نہیں دی بٹ دی سپیرٹ آف پاور خدا نے ہمیں قدرت کی روح دی ہے ایک وقت تھا کہ انسان در اور خوف کی زنگی بسر کرتا تھا لیکن خدا نے مجھے اور آپ کو کلام لکھا رومی پانج باب میں کہ انسان جو ساری عمر در اور خوف میں گرفتار تھا خدا نے اسے کیا کر دیا ازاد کرا دیا ہم چھڑائے ہوئے لوگ ہیں ہم در میں نہ رہے ہم جو ساری عمر در اور خوف کی زندگی بسر کرتے تھے در ایک سپیرٹ ہے فیر ایز ایول سپیرٹ ہے فیر کیا ایک بدروح ہے جو انسان کا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑتا کتنے لوگ ہیں جو روحانی لوگ ہیں وہ بھی اس بدروح سے پاک نہیں ہیں ان کو بھی ڈر خوف لگا رہتا ہے ہر وقت ڈر خوف رہتا ہے پتر اس کو دیکھ لیں خدا من کا شکرد ہم نوالا ہم پیالا جب مسیح یسو کو پکڑ لیا اور کہا کہ تیری بولی سے بھی پتا جلتا ہے کہ تو یسو کے ساتھ رہا ہے پھر تیر بار اس نے انکار کیا کیونکہ خوف کئے کا خوف موت کا خوف انسانوں کا خوف حکومت کا خوف کہ یسو کے ساتھ ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں یسو کو سلی پر چڑھا دیا ہے تو میرا کیا بنے گا یہ ہے انسان کا خوف اس نے اپنے مسیحہ کا انکار کر دیا جب موقع تھا کہ وہ دلیری کے ساتھ دواہی دیتا تین سال خدا یسو مسیح کے ساتھ اس نے کھایا پیا اور ہم نوالا ہم پیالا خدا کے ساتھ رہنے والا اس کا ایمان جاتا رہا ہے یہ جو دعویٰ کرتا تھا سب چھوڑ دیں تو ہم نے کہا تو آج ہی مرک بانگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کرے گا میں نے بتایا کہ خوف کیا ایک بدرو ہے یہ ہمارے ساتھ چمتی رہتی ہے جیسی ہمارے کپڑے ہمارے ساتھ چمتے رہتے ہیں یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی لیکن ایماندار لوگ جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں میں نے بتایا کہ وہ بھی اس خوف کی بدرو سے ازاد نہیں لیکن وہ لوگ جن کو خدا نے قدرت اور اختیار بخشا ہے کہ جاؤ میرے نام سے بدرو ہوں پر غالب اور بچھووں کو تاریخی کی فوج کو کچھ لو متی دس باب لوکا نو باب پہلے آیات میں خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم در کی روح پر گالب آئیں خدا یسو مسی گالب آیا سلیب پاروس نے ابلیس کے سر کو کیا کر دیا کچل دیا جو در کی جڑ ہے ابلیس کیا ہے خدا ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے اور ابلیس خواہ پیدا کرتا ہے بھئی تیری بیماری کی شفاہ نہیں ہے تیرا مسئلہ بہت خراب ہو گیا ہے تیرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ابلیس کی جو چال ہے پہلے وہ گناہ کراتا ہے جب گناہ کراتا دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب تیرے لیے معافی نہیں ہے اب اگر if you are suffering from any kind of fear آج کا مضمون آپ کے لیے اور میرے لیے ہے خدا من چاہتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ آج خدا من دیس ایمان کے وسیلہ سے ہمیں در کی بدروس سے کیا کرے گا ازاد کرے گا کیونکہ انسان کا در کیا ہے پھندہ ہے پھندہ کیا ہوتا ہے پھندہ کیسے جال یا گرے کے اندر فانسی ڈال دی جاتی ہے پھندہ اور جانور جو ہے ان کے لئے پھندہ لگا جاتا ہے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں تو بلیس بھی اس قسم کا جال بھلاتا ہے کہ ہم اس جال کی طرف بڑے چلے جاتے ہیں اور اس جال میں کیا جاتے ہیں پھس جاتے ہیں اس کے پاس ہماری دل پسند پھلیاں ہیں وہ دخاتا ہے ہم بھاگتے ہیں ایک آدمی بھاگا جا رہا ہے اس کے پیچھے سور بھاگ رہے ہیں اور اس آدمی نے کندے سے پکڑ کے کہا کہ سور تیرے پیچھے کیوں بھاگ آتے ہیں اچھا بھائی تو ان کو کہا لے کے جا رہا ہے میں ان کو زبا کھانے میں لے کے جا رہا ہوں آج عبلیس کے پاس ہر عورت ہر مرد ہر بیٹی ہر بیٹے کے لیے اس کے پاس دل پسند پھلی